جائن دوستو اندہ مہترم تو بھئی آپ سے کچھ ہی دیر میں کل کی جو ہے ہمارے بھارت کے تھیٹرز میں ہٹ کر جائے گی and most probably اس طرح کے سپیکولیشنز لگایا جا رہے ہیں اتحاس بھی بنا دی گی لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایڈوانس بھوکنگ کے ریکارڈز بتانا شروع کروں اس بیچ میں ایک تھوڑی سی چھوٹی سی ایک بری خبر بھی آئی ہے اور دیکھیں بری خبریں اکثر بڑے بڑی چیزوں میں آہی جائے کرتی ہیں تو پہلے اس خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ بھئی آپ کے دی ون کی جو ایڈوانس بھوکنگ کا الیکشن ہے اس کی گاڑی کہاں تک پہنچ چکی ہے دیکھیں انڈین سٹار اپ پربھاس کی اگر ہم نے وہ بات کریں تو بھئی اس طرف مطلب اس طرف کیا اس طرف اس طرف ہر طرف ہر طرف اس سمجھ سے پربھاس کی آنے والی مووی کالکی کی ہی بات چل رہی ہے جس میں کی دیبی کا پادکون اور امتہ بچن کمال حسن بھی ہیں یہ ایک مائتھو سائنس فکشن ڈراما کل کی مووی کی بات کر رہا ہوں ہے جو کی آنے والی دنیا کے بارے میں بات کرنے والی ہے ناغ اشوین کے ڈیریکشن نے بنی اس فلم میں کمال حسن ایک بہت ہی اہم کردار نباتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ریلیز سے ٹھیک ایک دن پہلے میکرز نے جہاں کمال حسن کا پوسٹر شیئر کیا ہے وہیں میکرز کے لیے ایک بری خبر بھی سامنے آئی ہے اس کا سیدھا اثر فلم کی کمائی پر پڑھا دی سکتا ہے 123.telegood.com کے ایک ریپورٹ کی مانے تو کالکیٹو انڈی ایڈی ایڈی کے لیے کینیڈا میں آئی میکس سکریننگ کے ساتھ کچھ پرولمز کی خبریں سامنے آئیں پرباز اسٹارر اس فلم کے ہندی ورجن کے اب تک پندرہ سے بھی زیادہ آئی میکس شو کینسل کر دیئے گئے ہیں اس خبر کے سامنے آنے کے بعد میکرز کے ساتھ ساتھ فینس بھی کافی زیادہ دکھی ہیں سوشیل میڈیا کے ذریعے فینس اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر رہے ہیں لیکن آپ کلو بھی بات سمجھئے پندرہ شو کینسل ہونے سے کیا پرباز کی اس مووی کو کوئی بہت بہت اثر پڑے گا چھوٹا سا ایک دم چیٹی برابر اثر ضرور پڑھ سکتا ہے لیکن یہ سمندر میں سے ایک بوند نکالنے جیسا ہو جائے گا ایک اچھی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ باقی جتنی انٹرنیشنل جگہیں ہیں جہاں پر بھی آئی میکس سکریننگ ہونی ہے وہاں پر کوئی اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوا ہے جسے دیکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ اس کا اثر فلم کی کمائی پر کوئی خاصا بڑا نہیں پڑھنے والا ہے کلگی ٹوڈی اینڈی ایڈی کئی بھاہشاؤں میں ریلیز ہونے والی فلم 3D اور 4DX سمیت کئی طرح کے فارمیٹ میں پردے پر اتاری جائیں پربھاس دیبیقا پادکون، امیتہ بچن، کمال حسن کے علاوہ فلم میں دشاپٹانی، شوبنا، راجیندر برسات، پشوپتی، مرنال تھاکور جیسے کئی سارے ستارے دکھنے والے ہیں وہاں ریلیز سے ٹھیک ایک دن پہلے میکرز نے کمال حسن کا پوشٹر شیئر کیا کل کی ایٹو انڈی ایڈی 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 سارے سورا الہسن کا لک بھی کافی زیادہ ہٹ کر ہے مطلب کئی لوگوں نے حالان کی ان کو بولا کہ یہ جو آپ کا پورا لک ہے تو تھوڑا تھوڑا دیڈ پول یہ جیسا دکھائی دی رہا ہے لیکن میں فی الحال کے لیے تو یہی مان کر چلوں گا کہ یہ کال کی کہی ایک افتار ہے افتار سے میرا مطلب ہے کال کی کہی ایک حصہ ہے اب سب سے بڑا جو اس ٹیکٹر یہاں پر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے یہ کہ جو all over the world اس مووی کی کلیکشن کی باتیں چل رہی ہیں وہ کلیکشن کیسا کیا ہونے والا ہے دیکھئے کلیکشن دراصل بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے کلیکشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ چیزیں جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے کلکی کے لیے بھی تک ہوئی ہیں اور جب چیزیں ساری اچھی جاتی ہیں تب ایکسپیکٹیشن سے یہی ہو جاتی ہیں کہ مووی بڑیا کلیکشن کریں ایک بہت چھوٹا سا اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا صبح گیارہ بجے سے لے کر شام کو پانچ وی تک کا جب ہم لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کا پورا جو انڈیا کا آکڑا تھا پینے ڈے لیول پر گروس بکنگ کا وہ جب ہم نے چیک کیا تو ایک کمپیرزن میں نکل کر آیا ہے کہ صرف ان چھے گھنٹوں میں ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ روپے کی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے صرف ان چھے گھنٹوں مطلب ہر گھنٹے کا ایڈوانس بکنگ کلیکشن بڑا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت ریمارکیبل فیٹ ہے اتنی تیزی سے اگر کوئی مووی کمائی کرتی ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر ریلیز ہونے کے بعد لوگوں کے دل و دماغ پر یہ مووی چھا گئی تو یہ کیا بوال مچا دیگی میری نظر فیلحال اس ریکارڈ پر ہے کہ کیا یہ مووی پہلے دن آر 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 کے دورہ بنایا گیا کروڑ فرس ڈے اوپرنگ کا کلیکشن توڑ پاتی ہے یا نہیں دیکھئے کہنے کو یہ ایک بہت لمبی جمپ ہے لیکن کالکی کے اندر کالکی کے اندر کہیں نہ گئی فیلحال یہ ایک میں کہوں گا شمتہ نظر آ رہی جو اس ریکارڈ کو توڑ بھی سکتی ہے تو فنگرز کلاؤس امید کریں گے کہ بھارتی سنما کو ایک نیا نگینہ ملے بڑھتے ہیں اگر بات کرتے ہیں ایڈوانس بکنگ کے کلیکشن کے بارے میں کہ وہ آخر اب تک کہاں تک پہنچ گیا ہے تو یہ جو میں آپ کو ریپورٹ بتا رہا ہوں یہ شام کو چھے بجے تک کی اس ریپورٹ کے مطابق جو نمبر آف ٹکٹس ٹوٹل سولڈ ہوئے ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں قریب سولہ لاک پچاس ہزار کیا نمبر ہوتا ہے سولہ لاک پچاس ہزار صرف ایڈوانس بکنگ کی بات کر رہا ہوں میں اور کوئی دوسرے نمبر کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے نمبر آف شوز جو کی صبح ہم نے آپ کو بتایا تھا قریب اٹھارہ آزار ہے وہ بڑھ کر بیس ہزار پانسو ہو چکے ہیں اور امید کی جاری ہے کہ قریب ابھی اس میں دو سے ڈھائی آزار شوز اور بھی آئیڈ ہو سکتے ہیں جیسے جیسے اور اوپننگ کا ٹائم مووی شو کا نزدیک ٹائم واپس آئے گا یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ وہی شوز ہیں جہاں پر کی ایڈوانس بکنگ اوپن ہے نا ہر تھییٹر کی ایڈوانس بکنگ اوپن نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ نمبر آف ابھی اور بڑھے گا بیس ہزار پانسو ٹکٹ اس کے ٹوٹل شوز ابھی ٹوٹل ہو چکے ہیں اب ہم لوگ بات کریں تھوڑا ایوریس ٹکٹ پرائس کی تو تیل گو منج ایوریس ٹکٹ پرائس چل رہا ہے وہ ٹوڈی اور ٹریڈی دونوں میں ملا کر قریب ٹو سیونٹی کے ایس پاس کا چل رہا ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے سولہ لاکھ پچاس سا ٹکٹ آپ کو بتایا ہے ان سولہ لاکھ ٹکٹوں میں سے قریب بابرے قریب قریب کیا مطلب آپ کو بتا دیتا ہوں میں تیرہ لاکھ ٹکٹ ساڑھے سولہ میں سے تیرہ لاکھ ٹکٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف تیل گو کے ہی بھی کے ہیں صرف تیل گو کے کتنا بڑا نمبر ہے کتنا بڑا نمبر اکیلے یہی سے اگر ریلیز ہو رہی ہے یہ تو بھی ہٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر میں ہنڈی کی بات کروں تو ہنڈی میں آلماسٹ نئی نئی کر کے تو بھی سوا دو لاکھ ٹکٹ یہاں پہ بڑھ چکے ہیں منظر تیل گو اور ہنڈی ان دو جگوں پر یہ مووی بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہے بہت زیادہ ان کے علاوہ ایک ریجن اور ہے اور وہ ریجن ہے تمیل کا تمیل ٹوڈی اور تھری ڈی اگر میں بات کروں تو یہاں پر یہ مووی آلماسٹ اسی ہزار ٹکٹس پیچ چکی ہے سب سے پہلے آرہا ہے تیل گو پھر آرہا ہے ہنڈی ان دین ریجنز میں یہ مووی بلگو چھپا رفاڑ کمائی کر رہی ہے ہنڈی میں اگر نمبر آف شوز کی میں بات کروں تو یہاں پر قریب قریب آپ مان کے چلیں دس ہزار شوز صرف اکلے ہنڈی کے ہیں میں آپ کو تیل گو کے نمبر آف شوز بتا رہا ہوں 2D 3D پلس دونوں ملا کے بتا رہا ہوں اور تیل گو کی بات کروں تیل گو میں قریب قریب آپ مان کے چلیں سات ہزار تین سو شوز قریب قریب آپ کو تیل گو میں ملیں گے تو ان دو میں سب سے زیادہ شوز ہیں بچ کے علاوہ باقی جگہ پر ہیں تھوڑے بہت ہیں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہندی تیل گو میں سب سے زیادہ شوز ہیں تمیل کی اگر ہم بات کریں تمیل میں قریب اٹھارہ سو سو اننیس سو شوز بات کریں ہم نمبر اوٹ کا ٹکٹس کی تو بھئی سولاک چولے سہر میں نے کوئی ٹکٹ بتائے ہیں اور جو ٹوٹل کلیکشن ہوا ہے نون بلوگڈ سیٹس کو بلوگڈ سیٹس کو ہٹا کر گروس کلیکشن آیا ہے اس کا 44.5 کروڑ روپیز اور اگر میں اس میں بلوگڈ سیٹس کے ساتھ کا ڈیٹا جوڑ دیتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے 51 کروڑ روپیز مطلب 50 کروڑ کا آکڑ موٹے موٹے طور پر تو کراوس ہو گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ یہ جو آکڑا ہے یہ آکڑا مطلب اگر بلوگڈ سیٹس کو ہٹا کے پار ہو جائے تب مزا آئے گا اور جو مجھے لگ رہا ہے تو یہ کلیکشن پچاس کروڑ کے پار جانا ہی جانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو سٹریٹ ویسے اگر بتاؤں کہ سب سے زیادہ شوز کہاں پر ہیں تو آندھر پردیش میں ہیں پچیس سو چالیس شوز گجرات میں ہیں سترہ سو دس شوز کرناٹکا میں ہیں آلموسٹ انیس سو شوز کیرلا میں ایک ہزار شوز ہیں مہراشت میں پچیس سو شوز ہیں اس کے علاوہ تملن آڈو میں دو ہزار شوز ہیں تلنگانہ میں پچیس سو شوز ہیں دلی میں بارہ سو شوز ہیں یوپی میں ایک ہزار شوز ہیں یہ وہ سٹریٹس کے میں آپ کو بتایا ہے جہاں پر کی ہزار سے زیادہ شوز ہیں مدبردیش میں بڑے کم شوز ہیں مطلعہ ہمارے راجز میں اتنا کم کی ہوں ساڑھے سات سو شو ہیں خیر جو بھی ہو میکرس نے ڈیسائیڈ کیا ہے حالانکہ یہاں پر فاسٹ فیلنگ تھوڑا زیادہ بارہ پرسنگ کے حساب یہاں پر آلموسٹ سول جا رہا ہے تو یہ جو اس سمیں آکڑا ہم کو دکھائی دی رہا ہے یہ آکڑا کالکی کا ہم کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس مووی کا کریس کس قدر اس سمیں جنتہ کے اوپر ہے پچاس کروڑ تو میں آپ کو ایک موٹا موٹا اندازہ بتا رہا ہوں کہ یہ آکڑا یہ مووی پار کر سکتی ہے اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ مووی مطلب پچپن سے ساٹھ کروڑ کا آکڑا بھی اگر پار کر لے تو زیادہ شوکی نہیں ہوگا میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں ہے نا ورلڈ وائٹ کی تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں ورلڈ وائٹ کا تو پورا کھیلی الگ چل رہا ہے تو یہاں پر میں صرف انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا پین انڈیا میں جو پورا اس کا سرکٹ چل رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے میرے اس ویڈیو فیلالت نہیں چاہیں